اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف چودری ہے میں ایک سیلز پینر ہوں اکثر جوب سیکرز مجھے کوئشن بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ انٹرویو میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ tell us about yourself اس کا آئیڈیلی کیا جواب ہونا چاہیے اس ویڈیو کے ذریعے میں اسی سوال کا جواب آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کو انٹرویو میں یہ کوئشن پوچھا جائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس قویشن کا سوائے آئس بریکنگ کے سوائے ایک سٹارٹر کے اور کوئی اپجیکٹی بھی ہوتا آپ جب اپنے آپ کے بارے میں بتاتے ہو کہ tell us about yourself آپ نے اس میں کیا بتانے اپنا نام بتانے جو کہ ان کے پاس ریزیو میں پہلے ڈیلی لکھا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کی education qualification کیا ہے یہ بھی ہے لکھا ہوا آپ کون سی company میں currently کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے کس کس company میں آپ پہلے کام کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سی وی پہ لکھا ہوا ہے جب یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ question آپ سے کیوں پوچھا جاتا ہے ظاہر ہے انٹرویو کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا اور وہ یہی سوال ہوتا ہے کہ please tell us about yourself ideally انٹرویورز اپنے طرف سے انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں for example اگر میں انٹرویو لے رہا ہوں تو میں ایسے ہی سٹارٹ کروں گا انٹرویو میں پہلے اس کو انٹرویوی کو ویلکم کروں گا بٹھاؤں گا ریلیکس کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا طرف کرواؤں گا کہ gentlemen my name is Ashraf Chaudhry and I'm Pakistan leading sales trainer and I'm head hunter میرے جو right side پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ نام ہے اور ان کی یہ designation ہے جو left side پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ نام ہے ان کی یہ designation ہے اب یہ سارا کرنے کے بعد میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو یہاں پہ آنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی کوئی دکت تو نہیں ہوئی آپ بسیکلی جتنا انٹرویوی کو ریلیکس کرو گے اتنا بہتر آپ اس کو جج کر پاؤ گے اور وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک مہمان بھی آیا ہے آپ اس کو مہمان کی طرح بھی ٹیٹ کرو گے آپ اسے پانی بھی پوچھ سکتے آپ اس کو ریلیکس کرو گے اس کے بعد پھر آپ اس سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ please tell us about yourself اور تمام جو انٹرویویز ہیں جو job secret ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اس میں صرف آپ نے سادہ لفظوں میں اپنا انٹروڈکشن کروا دینا ہوتا ہے اپنا نام آپ کونسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی current کمپنی کیا ہے ہاں یہ سارا بتاتے وقت آپ اس سوال کا جب جواب اب ختم کر رہے ہوں گے ایک ایسا thread ضرور چھوڑ دیں گے اپنے جواب میں کہ جہاں سے اس کو curiosity ہو اگلا سوال پوچھنے کی اب basically انٹرویو انٹرویو میں اگر آپ نے لیڈ کرنا شروع کر دیا پینل کو تو آپ کامیاب ہیں otherwise ان کے پاس set questions ہوں گے اسی کا وہ آپ سے جواب اسی سے وہ آپ کو کریں گے وہ جواب پوچھیں گے آپ بتاتے جاؤ گے تو آپ کو وہ چیزیں بتانے کا شاید موقع نہیں مل پائے گا جو آپ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کی USPs ہیں unique selling propositions ہیں آپ نے سارے انٹرویو میں جو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے انٹرویورز کے پینل کو لیڈ کرنا ہے for example مجھ سے سوال کو پوچھتا ہے کہ gentlemen please tell us about yourself میں اب انٹرویو پہ آیا ہوا ہوں تو میں ایسے ہی انٹرویو پہ آیا ہوا ہوں تو میں ایسے ہی انٹرویو پہ آیا ہوا ہوں کہ sir my name is Ashraf Chaudhary and I'm Pakistan leading sales trainer and head hunter I'm social media influencer اس وقت میں سارے پاکستان میں سارے بڑے شہروں میں تمام انڈسٹریز میں تیننگز کرواتا ہوں sales کی تیننگ کا جب بھی کہیں نام لیا جائے تو Ashraf Chaudhary کا نام سب سے پہلے دماغ میں لوگوں کیا آ رہا ہوتا ہے میں آپ کی کمپنی میں اس وقت کیوں آیا ہوں میں نے یہاں پہ apply کیوں کیا تھا اس کی ایک خاص reason ہے would you like to know about that reason اب آپ دیکھیں کہ میں نے ان کو کس پوائنٹ پہ لے کر آ گیا ہوں اب وہ بلکل ہی کوئی انسینسٹیو بندہ ہوگا جو نہیں جاننا چاہے گا کہ why I am here جبکہ میں ان کو لیڈ کر کے لے آیا ہوں would you like to know those reasons ہاں اگر تو وہ بلکل لکیر کے فقیر ہیں انہوں نے چند سوال لکھے ہوئے ہیں وہ ہی پوچھ لے ہیں تو وہ کہیں گے we are not interested why you are here وہ اگلا سوال اپنا پوچھ لیں گے but ایسا ہوتا نہیں ہے human beings ہیں ایسا ہوگا نہیں وہ آپ سے لازمی طور پر ان کی curiosity ہوگی yes yes sure you can tell us that why you are here why did you apply for this position اب میرے پاس why آگے نا جب میں نے اب اس کا جواب دینا تو basically میں نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ why your company should hire me اب میرے پاس ایک reason ہوگی دو reason ہوگی تین reason ہوگی چار reason ہوگی چار سے پانچ reason ایسی compelling reason ہوگی کہ why your company should hire me حالانکہ question یہ تھا کہ why I am here تو اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے کہ why your company should hire my services تو دوستو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ interview panel کو آپ lead کریں ہر سوال کا جواب دیتے وقت آخر میں آپ کو ایسا thread چھوڑ جائیں ایسی بات چھوڑ جائیں کہ جس سے ان کی curiosity بڑے اور وہی سوال وہ پوچھے جو آپ چاہتے ہوگا وہ آپ سے پوچھے چھوڑ جائیں